موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل ہیریہ سے ہوں تو جی ہمارے گھر میں نئے مہمانوں کا اضافہ ہوا ہے تو گھر میں ریبٹس آئے ہوئے ہیں اور کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ لوگ ٹھیک طرح سے شیئر نہیں کر پائی تو اس لئے بتا بھی نہیں سکی تھی کہ ریبٹس آئے ہوئے ہیں اور جب سے یہ آئے ہیں تو بچے اتنے زیادہ خوش ہیں سارا دن بس ان کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہیں ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور انہیں ہم رات کے وقت ہی پنجرے میں بند کرتے ہیں ورنہ سارا دن یہ ٹیرس میں اسی طرح سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور پہلے تو دو تین دن یہ بلکل ہی ڈڑے سہمے چپ چپ بیٹھے رہے لیکن اب کافی زیادہ فرینک ہو گئی ہیں تو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں سارا دن اور ان کی وجہ سے گھر میں کافی زیادہ رونک بھی ہو گئی ہے تو سارا دن بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی پھرتے رہتے ہیں اور ایبیٹس کو تو میں صبح ہوتے ساتھ ہی ٹیرس میں چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ وہ پلانٹس کے ساتھ کافی ہوش رہتے ہیں گملوں کے اوپر چڑھتے ہیں ان کی مٹی کو کھوتے رہتے ہیں تو کافی زیادہ ہوش رہتے ہیں اور جب بچے سکول سے گھر واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کی نگرانی کرنے کے لیے تو مرتضہ تو یہی کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں گا کہیں بلی آ کے ان کو کھانا جائے تو اس کو اتنی زیادہ ان کی فکر لگی رہتی ہے اور پھر بچے تو کھیل رہے تھے گھر میں ریبٹس کے ساتھ تو مجھے حالہ کے ساتھ تھوڑا کام تھا تو یہاں پہ میں اپنی دوسری حالہ کے گھر آئی ہوئی تھی اور آپ سب لوگ حالہ کو اس قدر زیادہ مس کرتے ہیں کہ بار بار ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو چلیے آج حالہ سے چھوٹی سی آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں یہی بہت ڈرتی ہے یہی بہت ڈرتی ہے کہ ٹھے ڈرتی ہے یہ چیرے پہلا کی 있나 kidnapped کہ ٹھے آپ ہی ہیں جب کی تاہاں اسے ملے اب تنکیوں کا لکھی ہے ٹوپنی کو دن لوگر آن میں ایک ہے جی را ایک چٹا ہے ایک یہ ہے ایک اسوش جو بار گئر دی بچی بچی ادھر نہ جات اس نے کہا یہ اپنا بند ہے یہ کچھ کہے گی نہیں یہ کچھ نہیں کہے گی یہ کچھ نہیں کہے گی یہ کچھ کہے گی یہ لاڈیاں لگاتی ہے لاڈیاں خور 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 یہ ہماری یہ ہماری گوڑی گوڑی ہے یہ کچھ کہے گی یہ کچھ کہے گی ہماری اسے کچھ کہے گی تمہارے ڈڑیوی شکل کے بنا لو ہاں صحیح بات وہ کچھ نہیں تو ایسا کمار ساتھ لگے یہ دیکھو شیر کوڑی ہے شیر کی خالہ ہے وہ آپ سے دوستی کھانا چاہ رہی ہے آم باب گرے کچھ پہ بھی دے گی دیکھو پیار کرو ہاتھ لگا نہیں کچھ کی promise دیکھ لوگ تو آپ پہ ترہ دیکھ رہی ہے وہ کہہ یہ بھی میری طرح کی ہے کہتو آم 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 اسے کیا فرق پڑھتا ہے اس نے آدھی تم مانے پاس کہتنے آپ داغ ہوگے آپ کی پاس ہے وہ کہہ رہے لیول پکڑھو میں گودر بیٹھ جاتی ہوں نو لیفٹ ہاں ہمچہ چچی بلیاں گیاں جن کی فوٹو پنا رہے ہیں یہ لے جی یہ لے اور بس خاللہ کے ساتھ ایک دو گھنٹوں کا مجھے ضروری کام تھا جو کہ میں کننے کے لیے گئی ہوئی تھی تو ساتھ میں مینہ عریبہ کو بھی لے گئی تھی اور ہنان اور مرتضی دونوں ٹوشن گئے ہوئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹوشن پہ ہی رہنا پھی میں آکے تو آپ کو لے آؤں گی اور عریبہ جانوروں سے اس قدر زیادہ ڈھڑتی ہے نا کہ بلیاں ہو یا کوئی بھی جانور ہو اور گوش ہوں گھر میں تو وہ ان سے بھی بہت زیادہ ڈھڑتی ہے تو بس ہم عریبہ کو ہی اس وقت تنگ کر رہے تھے بلکہ بلی اس کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی اور بلی اس کے پیچھے پیچھے تھی تو میری دوسری حالہ نے گھر میں بلیاں پال رکھی ہیں تو مجھے تو کیٹس اچھی لگتی ہے لیکن عریبہ کو کیٹس جانور بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اب ہم لوگ گھر آگے تھے اور گھر آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں نے ہرگوشوں کو ہی دیکھا میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہوں کہ کوئی جانور کوئی بلی وغیرہ ان کو نقصان پہنچا دے کیونکہ باہر ہم نے ان کو پنجرے میں رکھا ہوا تھا اور جب یہ باہر رہتے ہیں تو تھوڑی سی مجھے فکر رہتی ہے کہ ان کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے تو اب بھی نا میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ ان کے پنجرے کو سارا پلاسٹک کے ساتھ ریپ کر دوں گی کیونکہ نیکسٹ آگے ونٹرز آ رہی ہے تو یہاں پہ سردی بھی کافی زیادہ ہوگی تو سردی سے بچانے کے لیے یہ بیس طریقہ رہتا ہے کیونکہ پہلے میں نے گھر میں پیررس رکھے ہوئے تھے تو ان کا پنجرہ بھی یہاں پہ باہر ٹیرس میں ہی رکھا ہوا تھا تو اس کو میں نا پلاسٹک کے ساتھ ہی ریپ کر دیا کرتی تھی ونٹرز میں تو اس طرح سے نا وہ سیو رہتے تھے اور اب بس بچے ٹیوشن سے آگے ہیں اور مرتضان آتے ساتھ فوراں سے ہی سو گیا تھا اور یہاں پہ نا بچوں کے کزنز بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کے چاچو کے بیٹے ہیں تو یہ سب نا ٹیوشن میں اکٹھے ہی پڑتے ہیں تو اس لئے ٹیوشن سے ادھر ہی آگے تھے کیونکہ انہوں نے ریبٹس کے بارے میں سنا تھا کہ ہم نے ریبٹس لیے ہیں تو یہ ریبٹس دیکھنے کے لیے بس آئے تھے اور پھر میں نے کہہ رہی تھی کہ اب بس میں کھانا بنانے لگی ہوں تو ملکہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ لوگ گھر جانا تو آج میں گوبی بنانے لگی تھی کیونکہ اس وقت ٹائم شورٹ تھا اور گوبی جلدی سے پک بھی جانی تھی اور گھر واپس آتے ہوئے میں تھوڑی سی سبزیاں بھی لے آئی تھی جو جو سبزیاں مجھے راستے میں نظر آتی رہی تو وہ وہ میں لیتی رہی تو گوبی مجھے نظر آئی تو میں لے آئی تھی میں نے سوچا کہ یہی آج جا کے فریش بنا لیں گے اور یہ دیکھئے ہڑا دھنیا یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو اتنا زیادہ ہڑا دھنیا آج مجھے مل گیا تھا تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو بنا کے رکھ لوں گی اور گوبی نہ میں اسی طرح سے بڑی بڑی کاٹتی ہوں کیونکہ جب اس کو ذرا سا بھی ہیٹ لگتی ہے نا تو پھر یہ فوراں ہی گلنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر تھوڑی سی بڑی کٹی ہونا تو پھر یہ ٹھیک طرح سے پک جاتی ہے اور زیادہ ہی گھلتی نہیں ہے ورنہ بلکل ہی میش ہوئی گوبی نہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو تھوڑی سی کھڑی کھڑی گوبی ہی میں کھاتی ہوں تو گوبی کو وہی میں پیاز کے ساتھ ہی بنانے لگی ہوں تھوڑا سا پیاز میں گولڈن کر لوں گی اور اس میں میں نے لہسن ادرہ کی پیز ڈال دی تھی اور آج میں گوبی میں ٹوماٹر نہیں ڈالوں گی ٹوماٹر کے بغیر ہی آج میں گوبی پکاؤں گی کیونکہ جو ٹوماٹر والی گوبی میں نے کچھ تین پہلے بنائی تھی نا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا مجھے ڈیفرنٹ لگا تھا اور جو اس طرح سے گوبی بناتی ہے نا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مجھے تو اسی طرح سے ہی گوبی پکی ہوئے اچھی لگتی ہے تو بس یہاں پہ نا مسالہ میں نے بھون لیا تھا اور اب ساتھ ہی نا گوبی میں ڈال دوں گی اور اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے میں پکا لیتی ہوں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور پھر بعد میں نا آلو کٹ کے اس میں ایڈ کر دوں گی تو جتنی دیر تک یہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے اتنی دیر میں میں آلو کٹ کر لوں گی جو دھنیا میں اتوار بزار سے لے کے آئی تھی نا تو وہ ابھی تک چل رہا ہے حراب بلکل بھی نہیں ہوا اور اس سے تقریباً ایک ڈیر ہفتہ ہو ہی گیا ہے اور وہ دھنیا ابھی تک میرے پاس بلکل ٹھیک ہے ذرا بھی حراب نہیں ہوا تو اسی طرح سے نا میں اسے بھی بنا کے تو سیف کر لوں گی تھوڑا سا دھنیا میں گوبی میں بھی ڈال دوں گی تھوڑا سا نہیں بلکہ میں گوبی میں زیادہ ہی دھنیا ڈالتی ہوں تو جو پیچھے میں نے ٹوکری میں بنا کے دھنیا رکھا ہوئے نا تو وہ میں نے گوبی کے لیے ہی نکالا تھا اور باقی نا اسی طرح میں ائر ٹائٹ کر کے تو رکھ دوں گی فریچ میں اور دیکھئے گوبی یہاں پہ تھوڑی سی نرم ہو گئی تھی تو جو میں نے آلو کٹے تھے تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور آلو نا میں اس میں باریک باریک ہی کٹ کے ڈالتی ہوں کیونکہ جو موٹے آلو ہوتے ہیں نا موٹے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے اسے پسند نہیں کرتے پھر وہ نکال کے ان کو سائٹ پہ کٹ دیتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آلو کٹے ہونا تو بچوں کو پھر زیادہ پتہ نہیں چلتا تو وہ ساتھ ہی کھا لیتے ہیں تو بس بچے جس طرح سے پھر کھانا کھاتے ہیں نا مجھے اسی طرح سے سبزی بنانی پڑتی ہے اور ساتھ نا میں نے ہری مرچے بھی کٹ کے ڈال دی تھی اور دھنیا بھی دیکھیں میں نے کتنا زیادہ ڈالا ہے تو اس کے بعد نا بھی تھوڑا سا اور بھی دھنیا میں نے ڈالا تھا بعد میں تو اب بھی تو فیلہار میں نے اسے اچھے سے چمچ لگا دیا ہے اور اسے ڈھاک کے نا اب میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں نا میں پھر تندور پہ ہی روٹیاں لگانے لگی تھی کیونکہ گوبی کے ساتھ تندور کی روٹی بڑی اچھی لگتی ہے تو بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تندور کی روٹی ہم نے کھانی ہے تو میں نے پھر یہی سوچا کہ جتنی دیر میں گوبی پکے گی اتنی دیر میں روٹیاں بھی بن جائیں گی تو تندور کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ گوبی بھی بن گئی تھی تو بس تھوڑا سا ہی ٹائم لگتا ہے گوبی کو پکنے میں اور اس کے اوپر میں نے گرم مسالہ ڈال دیا تھا تو گوبی تو ہماری ریڈی ہے اور میں نے یہاں پہ پیڑے بنا کے رکھ لیے تھے تو آٹے کو میں تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سے پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں اس طرح سے یہ نرم ہو جاتے ہیں اور نرم جو آٹا ہوتا ہے اس کی روٹیاں زیادہ بیس لگتی ہیں تندور پہ تندور کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیا جائے تو پھر روٹیاں بڑی اچھی بنتی ہیں تو دیکھئے آج میں نے تھوڑی سی روٹی زیادہ ہی لال کی ہے کیونکہ اس کے اوپر تھوڑی سی گولڈن کی ہو روٹی تو وہ ہی اچھی لگتی ہے ورنہ پھر ویسے تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ روٹی پکی ہو تو اس طرح میں نے یہ روٹیاں جلدی سے بنا لی تھی اس کے اوپر ایک وقت میں تین روٹیاں میں لگا لیتی ہوں کیونکہ میری روٹی کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن یہ چار روٹیوں والا تندور ہے یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا اور اس کا نا لنک میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا جب میں نے تندور آپ لوگوں کو دکھایا تو تو اسی ویڈیو میں میں نے اس کے لنک کو شیئر کیا تھا اور اس کی پرائز تقریباً نو ہزار تھی تو آپ لوگ مجھ سے بار بار یہی کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ تندور کی پرائز نہیں بتاتی آپ تندور کے بارے میں نہیں بتاتی تو میں تو پہلے ہی سب بتا چکی ہوں آپ میری وہ ویڈیو دیکھئے گا اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے تو جو لوگ لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں تو چلیے جی یہاں پہ ہم لوگ کھانے لگے ہیں کھانا اور آپ سے میں لیتی ہوں اجازت پھر ملتی ہوں دوبارہ نئے ویلوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہی اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ